ایک بات غسل سے مطالعہ جلدی سن لیجئے غسل کے حکام مصطحب غسل بھی ہوتا ہے جیسے آج جمعے کا جناب امیر فرماتے ہیں کہ پہمبر نے مجھ سے کہا یا علی اگر اتنے پیسے ہوں کہ یا کھانا کھا لیں یا غسل جمعہ کر لیں تو کھانا نہ کھائیں غسل جمعہ کر لیں غسل جمعہ کرنے والے کا جسم قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے جو غسل جمعہ کرتا ہے جن کے آپ کو سالم جسم مل جاتے ہیں وہ غسل جمعہ کرنے والے ہوتے ہیں اگر مؤمنین کو فضائل غسل جمعہ پتا ہوں تو وہ پیسے دے کے جا کے جگہ تلاش کریں غسل جمعہ وقت پہ کریں جو ہے سب لوگوں کے تو غسل جمعہ مصطحب ہے اس کے علاوہ بے انتہا غسل مصطحب ہے ہمارے فقہاں میں درمیان میں اختلاف ہے کہ غسل جمعہ آیا وضو کو کی کفایت کرتا یا نہیں کرتا آتلہ سیسانی آتلہ وحید خورسانی وغیرہ آتلہ خوئی کے جتنے شاگرد ہیں وہ ان کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غسل جمعہ اپنے وقت میں کریں یعنی فجر سے لے کے زہر کے دوران جمعہ ہی کے دن کریں تو پھر وضو کی شرط نہیں ہے لیکن آتلہ خمینی آتلہ قلپاگانی آتلہ خامنائی اور دوسرے جمعہ راجی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تمام قدمہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کو اس کے بعد وضو کرنا ہے غسل جمعہ کافی نہیں ہے اس کے بعد وضو کرنا ہے یہ ذرا بنیادی چیزیں ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ میں نے جلی لکھر دیا اس کو لیکن غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے اسی سے نماز پڑھنی چاہیے غسل جنابت کے ساتھ غسل جنابت کے حکام غسل جمعہ کوئی غسل ہو میت کا بھی جو غسل ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں میت کو کیسے نہ ہلاؤں گا تین غسل واجب ہیں اس کے بھی اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے خود انسان غسل کرتا ہے پورے سر کا چہرے کا دھونا واجب ہے گردن زیادہ سے زیادہ اس میں دھولیں یہ پورا چہرہ آنکھوں پہ ہر جگہ کھال کے اوپر ہر جگہ سر میں داڑی میں ہر جگہ پانی پہنچانا واجب ہے آنکھیں بند کر کے پورے آنکھوں پہ کان سب اس کے بعد پھر دائیں حصہ پھر بائیں حصہ دائیں حصہ کو جب دھو رہے ہوں تو زیادہ دھویں گے تاکہ پورا جسم دھول جائے اسی طرح سے جب دائیں حصہ کو دھویں تو پھر دائیں حصہ دھولیں گے تاکہ انسان کو یقین ہو کے پورا غسل ہو گیا